دوستو ہماری اس دنیا کے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ الہان یعنی خدا کے وجود سے انکار ہے آج کے سائنس کے دور میں ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جو اللہ توارک وطالعہ کے وجود سے مکمل طور پن منگر ہے اور ہر بات اپنی دلائل پر پرکتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کائنات کی تخلیق کرنے والا اور اس کو چلانے والا کوئی بھی نہیں ہے لیکن آپ کو یہ بتائیں کہ یہ فتنہ کوئی نیا فتنہ نہیں ہے بلکہ اس کی تاریخ بھی ستی و پرانی ہے نیڈرک فلائٹ کے نولیجبل فرینڈ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک الہان کا ایک ایسا ہی واقعہ شیئر کرنے والے ہیں کہ جب اللہ توارک وطالعہ کے وجود سے انکاری کرنے والے ایک شخص نے مسلمانوں کے سامنے چند سوالات رکھے کہ اللہ توارک وطالعہ سے پہلے کیا تھا اور اللہ توارک وطالعہ کو کس نے پیدا کیا اور اللہ توارک وطالعہ اس وقت کیا کر رہا ہے لیکن ہمارے دنیا کے اس وقت کے جب بڑے بڑے علماء اکرام اور بڑے بڑے مفتیان اکرام کشم کشمے پڑے ہوئے تھے تو پھر اللہ توارک وطالعہ نے صرف اور صرف گیارہ سال کے ایک چھوٹے سے بچے کے ذریعے اس شخص کو کیسے زلیل و خوار کر کے رکھوا دیا تھا دوستو ہمارے پیانے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو جانتے تھے کہ آنے والے زمانوں میں یہ فتنہ ضرور اپنے سر اٹھائے گا دوستو صحیح مسلم شریف کی حدیث شریف میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ ہی لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے چند لوگ اس دنیا پر چند سوالات کرتے رہیں گے حتیٰ کہ یہاں تک بھی حتیٰ کہ یہاں تک یہ بھی کہا جائے گا کہ فلا چیز اللہ تعالی نے بنائے ہے تو اللہ تعالی کو کس نے پیدا کیا تو جو شخص بھی یہ سوال پائے تو وہ شخص یہ کہے کہ میں اللہ تعالی پر ایمان لائے دوستو یہ تاریخی واقعہ اور اسلام کے خلاف اٹھنے والا یہ فتنہ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور کا فتنہ ہے جب بغداد شریف کو علم و حکمت کا گھر سمجھا جاتا تھا اور دشمنان اسلام یہودیوں نے عالم بنیادی طور پر اسلام کو کمزور کرنے کے لیے بظاہر لا جواب کر دینے والے تین سوالات دے کر ایک ایسے انسان کو اس عالمی دنیا پر بھیجا جو عالی طبقے تب رسائی اور بہترین بولنے والی آواز کی شخصیت کا حامل تھا اس نے سب سے پہلے بغداد شریف میں آگر اس نے ایک ایسی مسجد کو بنوایا تھا جہاں اس شخص کو زیادہ سے زیادہ لوگ مل سکتے تھے پھر لوگوں کے سامنے اس یہودی شخص نے اپنا پہلا سوال رکھا کی خدا سے پہلے کیا تھا جس کا جواب نہ تو وہاں پر موجود کوئی بھی شخص دے سکا اور نہ ہی وقت کے بڑے بڑے مسجدوں کے امام تھے وہ بھی اس سوال کا جواب نہیں دے سکے اور بہت سی مسجدوں میں جا کر یہ فتنہ فیلانے کے بعد اس یہودی نے مدرسوں کا رکھ کیا اور اس نے ہر کسی کو اپنے اس سوال سے لا جواب کرتا گیا اس زوران اس سازشی اور چالاگ یہودی کی شہرت دربار شاہی تک بھی پہنچ چکی تھی جہاں اس یہودی نے درجہ و درجہ آگے بڑھتے ہوئے دربار خلافت تک جا کر رسائی حاصل کر لی اور شاہی علماء اکرام کو چیلنج کرتے ہوئے یہ سوال کا جواب مانگا لیکن بدقسمتی سے کوئی بھی عالم دین اس یہودی کے سامنے نہیں ڈک سکا اور اس وقت کے خلیفہ عبد الملک بن مروان جو خود ایک بہت بڑے عالم دین تھے اس کو اس واقعے سے بہت زیادہ رنج ہوا دوستو وقت کے خلیفہ نے اس یہودی کو دربار میں بطور شاہی مہمان ٹھیننے کی اجازت دی گئی اور کہا گیا کہ میں تمہارے اس قیام کے دوران میں تمہارے تین سوالوں کے جواب بھی دوں گا اور وہ یہودی بھی شاید یہی چاہتا تھا اور اس یہودی نے عبد الملک بن مروان کی یہ مہمان نوازی کو قبول کر لیا خلیفہ وقت نے ایسے عالم دین اور مفتیان کرام کو ڈھونڈنے کا حکم دیا جو اس یہودی کے سوال کے جواب دے سکے جو مناظرے کے فن پر قادر ہو اور ایک مضبود دلیل لا سکے لیکن بد قسمتی سے کوئی بھی عالم دین اس کی امیدوں پر کھرا نہیں اتھر سکا ایک کے بعد ایک سارے کے سارے علماء اکرام خوردہ انداز میں سر کو جھکائے ہوئے اس دربار سے واپس چلے جاتے رہے خلیفہ وقت اگرچہ تکلیب میں تھا مگر وہ مایوس بھی نہیں ہوا بلاخر ایک دن ایک درباری وزیر نے اس سے کہا کہ جہاں پنا اگر کوف آگے ایک ایسے عالم دین کو طلب کیا جائے تو یقینی کامل ہے کہ اس یہودی کو وہ شخص اپنے کابو میں کر سکی گا خلیفہ نے اس شخص کی عمر جان کر بہت پریشان ہوا کہ اس وقت بڑے سے بڑے علماء اکرام اس یہودی کا جواب نہیں دے سکے اس کا جواب ایک نوجوان بچہ کیسے دے سکی گا خلیفہ نے نرم لہج میں کہا ٹھیک ہے چلو اس کو بھی آزما لیتے شاہی دربار کو کوفہ روانہ کر دیا گیا اہل کاروں نے نومان بن ثابت یعنی جو بعد میں امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے بہت زیادہ مشہور ہوئے اور ان کے دروازے پر جا کر دستک دی اور پھر آپ نے آنے کا مقصد بھی بیان فرمایا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ محترمہ اور محترم استاذ سے اجازت لے کا دربار شاہی جانے کا ارادہ کر لیا اور وہاں پہنچ کر وہ مارگاہ جہاں اسلامی دنیا اور خاص طور پر خلیفہ وقت کی نیند اڑا کر رکھ دی تھی اور اس کو کابو میں کرنے کے لیے اگلے روز دربار کو پھر سے سجائے گیا دوستو وہ یہودی انتہائی تکبر کے ساتھ خلیفہ وقت کے ساتھ کرسی پر بیٹھا اور پھر چند ہی لمحوں کے بعد ایک نورانی چہرے کے حامل ایک نوجوان لڑکا چپکے سے آ کر ان درباریوں میں آ کر بیٹھ گیا خلیفہ نے روایت کے مطابق سوال اور جواب کا سلسلہ شروع کرنے کا حکم دیا اس یہودی نے اپنے مخصوص اور متقبرانے لہجے میں کہا کہ بتاؤ خدا سے پہلے کیا تھا ابھی اس نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ مام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ انہوں نے اس یہودی کو روکتے ہوئے کہا کہ تم سوال کرنے والے ہو اور میں جواب دینے والا ہوں یعنی تم مانگنے والے ہو جبکہ میں عطا کرنے والا ہوں اور اس کے بعد آپ نے خلیفہ سے درخواست کی کہ دینے والے منطب کا لحاظ رکھتے ہوئے میری نششت کو میرے ساتھ بدلنے کا حکم دیں خلیفہ نے نہ صرف خوش ہو کر اس یہودی کو عام درباریوں میں جا کر بیٹھ جانے کا حکم دیا اور پھر آپ کو اس کی نششت سوپ دی اور اس سوال کے جواب کا سلسلہ ایک بار پھر سے شروع ہوا اور اس یہودی عالم نے دوبارہ سے پوچھا کہ مجھے بتایا جائے کہ خدا سے پہلے کیا تھا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ انہوں نے انتہائی اتمنان اور سکون کے ساتھ فرمایا عدد کا شمار کرو یعنی گنتی شمار کرو پھر اس نے گنتی گننے شروع کر دی اور آپ نے اس کو ٹوکا اور کہا کہ یہ صحیح سے گننے شروع کرو اس نے دوبارہ سے گنتی گننے شروع کر دی لیکن پھر اس نے گنتی درست کرنے کا حکم دیا گیا جس پر اس یہودی نے اپنے گسے برے لہجے میں کہا کہ کیسے گنتی گننے شروع کرو آپ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا ایک سے پہلے گننے شروع کرو اس نے کہا کہ ایک سے پہلے تو کچھ بھی نہیں ہوتا تو پھر آپ نے مسکرا کر کہا کہ ایک سے پہلے پوچھنے والا بے معینے سوال کیوں کرتے ہو اس موقع پر خلیفہ اور دربارےوں کی خوشی دیکھنے لائک تھی خلیفہ نے دوسرا سوال کرنے کا حکم دیا یہودی نے پوچھا کہ خدا کا رخ کس طرف ہے آپ نے چند گھڑی توقع فرمائی اور حکم دیا کہ ایک شمع لائی جائے اس کو جلانے کے بعد آپ نے اس یہودی سے کہا کہ اس روشنی کا رخ کس طرف ہے اس کے جواب میں اس یہودی نے کمزوری بھرے لہجے میں کہا کہ یہ ممکن نہیں آپ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ جو زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے جس کے رکع تو آقین بھی ممکن نہیں اس سوال کے جواب پر وہ یہودی بالکل ہی اندر سے ٹوٹ چکا تھا دوستہ اس یہودی نے بے دلی سے پھر اپنا تیسر سوال کیا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کر رہا ہے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ انہوں نے مسکرا کر کہا کہ وہ ایک جہاں دیدہ دماغ اس یہودی شخص کو ایک نوجوان کے ہاتھوں ظلیل و خار کر رہا ہے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ انہوں کے ان جوابوں کے بعد ان تمام درباریوں کے چہرے خوشی سے جھوم اٹھے اور یہ فتنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے خاموش ہو گیا اسی ایک دعا کے ساتھ ہم آج کی اس ویڈیو کو ختم کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے فتنوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے محبوظ رکھیں خلال دوستو آج کی اس ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں دوستو ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نولیجبل اور ہسٹوریکل ویڈیو کو ہمیشہ دیکھنے کے لئے ہمارا اس یوٹیوب چینل نیڈورک فلائٹ کو ضرور سبسکرائب کر دیں